قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلوہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد عطا فرمایا یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اس کے پڑھنے سے وہ سکون اتمنان مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی میراج ہو جاتی ہے نماز کے جہاں باطنی فوائد ہیں وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فوائد بھی ہیں ناظرین اکرام جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے سستی کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک چیز ہے جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مدعوہ بن سکتی ہے نماز کے ورزشیں جہاں بیرونی آزا کی خوشنمائی و خوبصورتی کا ذریعہ ہیں وہاں دل، گردے، جگر، پھیپڑے، دماغ، آنتیں، میدہ، ریڈ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈز کی نشن اما بھی کرتی ہے آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو نہ صرف اس کے آزاز سست ہو جاتے ہیں بلکہ خون کی حرکت میں بھی کم ہی واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی چستی و طوانائی برقرار رکھنے کے لیے نماز فجر رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کا آج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو زہر کی نماز کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اثر کا وقت جب آتا ہے تو اثر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے غافل نہ ہو اس کے بعد کھانا کھاتا ہے پھر نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اس میں باقی نمازوں کی نسبت زیادہ رکھتے رکھیں تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی برکت سے حضم ہو جائے کیونکہ جو کھانا جسم میں حضم نہیں ہوتا وہ ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے خواتین عزید واشنٹن کا ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو نافذ کروا دوں جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی معنید ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر نسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتا کم ہوتا ہے مثلا تین منزلہ امارت اور نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا جبکہ تیسری منزل پر تو بہت ہی کم پانی پہنچے گا حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے اور اوپر والی منزل میں بہت کم اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل بھی خون کو پمپ کرتا ہے اور یہ خون نیچے والے آزامیں بلکل پورا پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے آزامیں اتنا نہیں پہنچ باتا جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان نماز پڑے کیونکہ جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں خون پھر گیا ہو اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریعانے ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے کھڑے ہونے اور لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں بھی پہنچ جاتا ہے خواتین حضرات نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز نور ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے بھی دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختضام ہوتا ہے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ